موسیقی جائن جی شکرانا میرے ملک تیرا بھانا میٹھا لگے تیری رضا میں ہم راضی پرو جی کہتے ہیں میرے سدگرو جن پر تیری نظر پڑ جائے جن پر نظر پڑ جائے تیری میرے داتا خود سے بیگانے بن جاتے ہیں تیرے سمرن میں جو ڈوبے تیرے سمرن میں جو ڈوبے تیرے دیوانے پرو جی وہ سچ میں مستانے بن جاتے ہیں جن کو بخش کر اپنا بنا لیتے ہو میرے گرو جی تیرا نام لے کر وہ اس بھف ساغر سے تر جاتے ہیں مجھے کیا پتا تھا پیارا گرو مجھے اتنا نحال کر دے گا میں نے تو بس ہاتھ جوڑ کر شکرانا ہی کیا تھا میرے پرو جی آپ کی دیادرشتی بہت ملیوان ہے بہت 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 بڑھاگی ہیں ہم میرے داتا گرو جی کوئی کہتی ہوں کہ میرے دل کی گہرائیوں میں گرو جی جوت تمہارے نام کی ہمیشہ جلدی رہی ہے ہر پل مہکے تمہارے چرنوں کی خوشبوں سے سانسیں میری پرو جی یہ ارداس جبا میری ہر سمیں کرتی رہے نہ آئے کوئی کشت کبھی بھی سارے گرو پریوار پر تمہاری کرپہ ہو ایسی کہ سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھرتی رہیں تو شکرانا کرتی ہوں بےامت شکرانا کرتی ہوں میں پربو کا مالکہ یہ بیلا بکش دیتا ہے تو سنگجی آج رب کا حکم ہوا ہے مجھے کہ آج سسنگ تو شیئر کر تو پرماتما کے حکم سے آج میں اپنی جرنی پربو کے ساتھ اور پربو کے ساتھ جوننے سے پہلے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سنگجی آج شیئر پربو کی مرضی یہی تھی اور مجھے رب نے آواز دیا آج تم شیئر کر جائے گرو جی سنگجی جیسے ہمارے گھر کا محول تھا میرے مدر فادر بہت سپریچول تھے اور میرے فادر شیف کے پجاری تھے چوٹی تھی تب ہی سے اپنے گھر میں اپنے مہا باپ کو دیکھتی تھی میں بھی شیف کے ساتھ چھوٹ گئی چوٹی دس گیارہ سال کی تھی اور ننگے پیر گوری شنکر مندر ہمارے گھر کے آستہ سنگجی میں پرانی دلی چانی چوٹ میں ہمیرے مائک تھا اور صبح اٹھ کے ننگے پیر گوری شنکر مندر کا نام آپ نے سنا ہوگا وہاں اور ایک ریڈویس ٹیشن کے سامنے ون کھنڈی مندر جو پتہ نہیں کتنا پھرچین ہے وہ وہاں میں جاتی تھی جل چڑھانے شیف جی کے شیولین پہ اور آ کے میں اپنا جو بھی بریک فاسٹ ہوتا تھا وہ کرتی تھی میرا کہنے کا مطلب ہی ہے کہ پربو سے جوننے سے پہلے بھی میں مالک نے میرے کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا تھا سنگجی بڑی ہوئی سپریچل جرنی میری چلتی رہی میرے کو ایک مشہماتہ کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا جو برملین ہے اس سمیں اور ان کو ماتا کی کالی کی چوک ہی آتی تھی انہوں نے میرے کو وہ ہماری بلین میں ہی تھی اور جانتی تھی انہوں نے میرے کو اپنی بیٹی بنا لیا اور میں نے ان کے بھی بہت بہت میں نے ان کے بھی چمتکار ان کی رحمت میں نے ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھی سنگجی جہاں ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوتی تھی یہ میری شادی سے پہنے کی جانے لی اس کے بعد سنگجی شادی ہوئی شادی ہوئی وہ ماں میری آئی شادی میں انہوں نے اپنی بلسنگز دیں شادی کے بعد جو اپس این ڈاؤنس تھوڑے سے ہر پریوار کے ساتھ ہر لڑکی کے ساتھ آتے ہیں وہ میرے ساتھ بھی آئے حسنگجی لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں اور میں نے وہ جو بھی جو بھی اپن ڈاؤن تھے میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتا لیکن میری وہ ماں اس کو سب پتا تھا وہ بار بار میری ماں کو میری ممی کو بولتی تھی کہ اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ میرے پاس بلاؤ اس کو وہ پریشان ہے کہ میں نہیں جاتی تھی کیونکہ میرے ہن لاؤس نہیں مانتے تھے وہ آرے سماجی تھے وہ کسی کو نہیں مانتے تھے میں نہیں جاتی تھی ایک دن سنگجی وہ خود آ گئی میری ماں کے گھر اور میں وہاں گئی ہوئی تھی انہوں نے مجھے وہاں تو انترجامی تھی وہ بھی وہ انہوں نے میرے کو ملکہ ان کو تو سب پتا تھا کہہ رونہ مجھے بلیس کیا اور اس دن سے میرا وہ جو پروبلم تھی وہ میری ختم ہو گئی اب سنگجی میں آپ کو سناتی ہوں شادی کے بعد ہم جا رہے تھے میں اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی کیا ہے بالا جی ہم گاڑی میں تھے میں میرے تینوں بچے میٹا میرا چار پانچ سال تھا ہم وہاں بالا جی کے درشن کر کے آئے ہیں میں آپ کو پربو کی رحمت بتا رہی ہوں کہ مالک نے ہر جگہ آکے ہر جگہ آکے مجھے سہارا دیا ہر جگہ آکے میرا میرا ہاتھ پکڑا مجھے ہر دکھ اسی بس سے بچایا اس وقت مجھے نہیں پتا تک کہ یہ گروہ مجھے بچا رہا ہے لیکن اب میں اپنی ساری جنمی اپنے پربو کے ساتھ جوڑتی ہوں کہ مالک تو نے مجھے بچپن سے ہی شرن میں لیا ہوا تھا کیا ہوا کہ جب وہاں رات ہو گئی آرتی ہو کے بعد آٹھ پج گئے میرا ہزبن کہنے لگے کہ ہم نہیں جاتے یہی ہوتل میں کمرہ لے کے رہنے میں نے بولا نہیں نہیں چلتے ہیں کوئی بات نہیں ہم نے مطرہ ہی تو جانا ہے تو وہاں پر سنگر جی کنوائی چلتی ہے وہاں اکیلی گاڑی کو نہیں نکل لے دیتے وہاں کنوائی چلتی ہے وہ کنوائی جا چکی تھی ہم اکیلے نکل گئے سنگر جی نکل گئے اندھیرہ تھا بلکل بلکل اندھیرہ دونوں سائٹ جنگل اور ہماری گاڑی چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے تو اچانک ہماری گاڑی کھائی میں اتر جاتی ہے کھائی میں اگلے دونوں پہیے اتر جاتے ہیں تو میرے ہزبن ایک دم سے چیخ مارتے ہیں اور اتنے میں ان کی چیخ پہ ساتھی انہیں کہا گئے اتنے میں وہ دونوں پہیے آگے کے کوئی ہاتھوں سے اٹھاتا ہے اور وہ واپس سڑک پہ لے آتا ہے ہماری گاڑی ہم پھر جائے بالا جی کر کے ہم آگے بڑھ گئے کیونکہ بالا جی سے آ رہے تھے آگے بڑھے تو تھوڑی دور اور گئے کیونکہ اکیلی گاڑی تھی ہماری اندھیرہ تھا صرف ہیڈ لائٹ جل رہی تھی آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا آگے سڑک بلوک ہے ایک ٹرک راستہ روک کے کھڑا رہی میرے ہزبن کہانے لگے ٹرک بیچو بیچ کھڑا کر آڑا کر پھر واپس نہیں جا سکتے تھے کیونکہ سڑک بہت چھوٹی تھی ٹرم نہیں لے سکتے تھی آگے جی جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پھانچ لوگ بندو کے لیے صرف آنکھ دکھ رہی تھی ان کی ان کے موں پہ سر پہ بیٹھا ہوا تھا پانچ منٹ سنگا جی پانچ منٹ وہ ہمیں دیکھتے رہے میرے مالک کا حکم نہیں ہوا ان کو ہمارے ساتھ کچھ انہوں نہیں کر نہیں اور جو ان کا سردار تھا ان کا سرگنا تھا اس نے آواز دی ٹرک سدھا کرو لنگان دیو سنگا جی ٹرک سیدھا ہوا ہم نکل رہے بچ کے ہم نکل رہے ہم نے جن کے گھر جانا تھا وہ ڈاکٹر تھرمتھرا کے بڑے فیمس وہ ڈھائی تین بج کے ہم نہیں پہنچے وہ بڑے باہر اپنے لون میں چکر کٹ رہے تھے کہ یہ انہوں نے بڑی بیب کفی کری رات گیٹ پہ لگی وہ ہمیں دیکھ کے اور ہمیں کہنے لگے کہ ہم نے کہا بچ کیا بس وہ بچانے والا کون تھا میرا پرماتما تھا جس نے مجھے میرے پھریوار کو بچایا میرے بچے رو رہے تھے اس وقت گاڑی میں اور میں کہہ رہی تھی رو مت میرے بچوں کو سب یاد بھی ہو گا کہ رو مت بالا جی میرے ساتھ بیٹھے میرے حزبن مجھے گصہ کر رہے تھے کہ میں کو بولا تھا وہاں رو جاتے میں نے کہا آپ فکر مت کرو بالا جی میرے ساتھ بیٹھے یہ دیکھو بالا جی بیٹھے وہ پتہ نہیں کون بلوارہ تھا میرے موں سے مجھے نہیں معلوم لیکن میری زبان پہ ایک ہی سنت تھا کہ آپ چنت مت کرو بالا جی میرے ساتھ بیٹھے سنگج جی ہم سیف گھر پہنچے اب میں آپ اس کے بعد کی ایک اور جنگی سناتی ہوں مطرہ میں جمنا کے کنارے آپ نے نام سناو گا میں اپنی بلیسنگ کہتے نہ نہ جانے کی روح میں رام تمہیں مل جائیں سنگج بہت سپریچول جرنی مالک نے بہت بہت بلیس کیا ہر قدم پہ بلیس کیا آپ نے مطرہ میں اگر آپ گوگل کروگے تو آپ کو مل جائے گا دیور بابا جن کی عمر کا آج تک کسی کو کوئی پتہ نہیں کوئی دو سو سال کہتا ہے کوئی پانچ سال کہتا سنگج اور کسی گرلے کو درشن ہوتے ہیں سنگج میرے حسمن کو پتہ لگا کہ دیور بابا کہتے چلتے ہیں میں نے کہا چلو ہم سنگج چلے گئے مطرہ مطرہ برندابن کے کنارے جمنا کے کنارے مچان پر رہتے تھے اور کبھی کبھی ورلے ہی مچان سے باہر درشن دینے آتی تھے بڑی بڑی سنگت وہاں آتی تھی وہاں واپس چلی جاتی تھی درشن نہیں ہوتی ہم بھی سنگج میں آتی اپنے دونوں بیٹا نہیں تھا میرا دو بیٹی تھی اور ہم بھی چلے گئے ہمارے سے پہلے ایک سنگت آئی تھی جو بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی اور جو وہاں کے پجاری تھے وہ ہمیں کہنے لگے کہ آپ اتنی انتظار کر رہے ہو بابا جی درشن نہیں دیتے بابا جی بہت کام باہر دیتے ہیں اور میں نے بولا میرے ازبن نے بولا کوئی بات نہیں ہم اور تھوڑی دیر دیکھیں انتظار کر لیں ہم آئے ہیں اسی سے ہم درشن کر جائیں سنگت جی دس منٹ بعد بابا جی مچان میں سے باہر آئے ان کی ان کی ٹانگیں بلکل بانس کی طرح تھی ان کے ہاتھ بلکل بانس کی طرح تھے ان کی آئی بروز آدھی آدھی آن تھے ان کی آئی بروز سے ڈھکی نہیں اور پیر سے آشروات دیکھ تھے ہم سے پہلے جو آئے ہوئے تھے انہوں نے ان کا آشروات لیا جو میں نے دیکھا انہوں نے اوپر سے اپنا دائیں پیر نیچے کیا اور ہوا کیا سنگجی اس کے بعد ہمارا نمبر آیا ہم نے بھی وہ تو خیر بہت کچھ پرشاد لے آئے تھے سنگجی ہمیں تو پتا نہیں تھا تو اوپر سے انہوں نے میرے پہلے ہزبنڈ سے بات کری پھر میرے سے کری میرے سے کرنے کے بعد اوپر سے آواز دی کہ ان کو پرشاد دو سیوہ دار نے پرشاد دیا میری بڑی والی بیٹی کے ہاتھ سے دانہ پھولیوں کا پرشاد تھا نیچے گر گیا اوپر سے آواز لگاتے ہیں بیٹا پرشاد اٹھاؤ وہ دانہ پرشاد کا میں اٹھایا بیٹی کے ٹھکا میں وہاں مان کے آئی تھی میرا بیٹا ہوگا تو میں بیٹے کو لے کیا ہوں گے سنگر جی دس مہینے کے بعد میرے گر بیٹا ہوا جب لیکن اسی اگلے سال وہ براملین ہو گئے انہوں نے جمنا میں ہی سمادھی لے انہوں نے جب چھولا چھوڑا تو انہوں نے اپنے شیو داروں کو بولا کہ میرے شریر کو جھولا بنا کے گنگا میں اتار دینا تاکی میرا جس مہین وہ کسی کے کام آسکے آج سنگر جی بہت بڑا مندر بنا ہو ہے دیورا بابا کا اور اس مندر کے چاروں طرف آپ کو بہت بڑے بڑے یہ ٹوٹوئز آپ کو دکھائی دیں گے بہت دنیا جاتی ہے وہاں پر یہ میرے مالک کی بلیسنگ یہ میرے یہ کہتے ہیں میں پھر کہتی ہوں کہ مالک تیرے طریقے ہیں بلیس کرنے کے آگے چلتے ہیں سنگ جی آگے چلتے ہیں تو میرے فادر اللہ کی ڈیت ہوئی اور جب سترمہ کا بھوج تھا تو پندیت آئے سترہ پندیت آئے انہوں نے بھوجن کیا بھوجن کر چلے بھوجن اتنے میں کیا دیکھتی ہوں گیٹ پر ایک ہارڈی ساڑھے چار فٹ مہچ فٹ کے بہت بزرگ ملک باڈی ایسی تھی سکین ایسی تھی جیسے بلکل ویری رنکل سکین تھی اور چمکتا چہرہ تھا اور بلیک اس تھے سفید کرتا گندہ سا سفید بولا یہ میرے مالک نے سوجی بخشی تھی کہ کوئی درس کھالی نہ چاہے میں نے بولا بابا آپ رکھو میں ابھی لائے دیتی میں اندر گئی اپنی سسٹر ہیلوہ کو بولا چاہر پوڑی اور اس کے اوپر سبجی رکھ دے دو بابا جی آئے ہیں بار میں وہ لے کے گئی بابا جی کو دینے لگی بابا جی اتنی جور سے چل لائے کہ میری پوری باڈی کام دیں کہتے ہیں تو مجھے بکھاری سمجھ رہی ہے میں بکھاری نہیں ہوں جیسے تو نے کھانا کھایا اپلیٹ سجا کی جیسے تون نے سترہ پندکوں کو کھانا کھلایا پھلیٹ سجا ایسے پھلیٹ سجا کے تو مجھے کھانا کھلا سنگ جی میں گیٹ کھولا میں کہا آؤ بابا جی بیٹھو بابا جی بیٹھے میں اندر گئی میں پھلیٹ لگوائی پروپر بابا جی کو دی بابا جی نے پڑے پیار سے کھائی کھانے کے بعد بلکل ایسے جیسے مانج دی ہوتی بابا جی میں پیار اٹھائی اور بابا جی گیٹ کے باہر پاس ہی باتے تھے گیٹ کھول کے اور باہر نکلے سنگ جی ہارلی میں نے دس فٹ تک بابا جی کو دیکھا اور بابا جی کہاں گئے میں نہیں جانتے وہ کون وہ نور وہ چہرہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے اتنی عمر اتنی رنکل سکن اور اس کے بعد چہرے کی چمک تو آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے سنگ جی ہم میں اور سناتی گا سنگ جی دو ہزار دس میں میرا پارلر تھا ساوت ایکس پارٹ ٹو جو بہت چلتا تھا بہت ایمز کی اور سفدرجان کی ڈاکٹرز نرسز اور لوکل سب ایک دن برائیڈل تھا اور میں چار جر لانا گھر سے بھول گئی تھا میرا فون آف ہو گیا تھا اور ساڑھے دس بج گئی رات کی برائیڈل ختم ہوئی اس کے بعد میں نے لک کیا اب میں چلتی جارہی ہوں کیونکہ میرا فون آف ہے میں بیٹے کو فون نہیں کر سکتی کیا آکر مجھے پک کر لے بیٹا میرا انتظار کر رہا ہے کہ ماں کا فون آئے گا اور میں چلتی جارہی ہوں آٹو کوئی نہیں مل رہا جب ساہو ٹیکس پارٹ ٹو ساہو ٹیکس پارٹ ٹو کے ستھ پال شورن کے باہر پہنچتی ہوں ایک آٹو والا کھڑا ہوتا ہے وہ آٹو والا آٹو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے میں اس کو کہتی ہوں چلو گے کہتا ہاں چلو گا بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گئی سنگ جی بیٹھ گئی میں نے چھوڑے چھوڑے بڑے بڑے کافی چھوڑے چھوڑے تھے تو کہتا بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گئی اب اس نے دو منٹ کے پاس کو سٹارٹ کر لیا میں مولچند فلائی آور سے پہلے سنگ جو اس ایریا میں جانتے ہوں گے کہ کٹ جاتا ہے دیفنس کاللی اندر اس نے میرا آٹو دیفنس کاللی اندر مور دیا میں نے بولا بھئی اندر کیوں جا رہے ہو میں تو مین روٹ سے جان روٹ کہتا ادھر سے بھی راستہ ہے میں کوئی بات نہیں مجھے پتا تھا لیڈی ایرین سکون سے باہر مولچند کو پھر نکل جاتا ہے دیفنس کاللی اب وہ کٹا آیا سنگ جی اس نے نہیں مورا پھر اندھیری گلیوں میں آگے کیونکہ دیفنس کاللی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو 6-7 بجے کے بعد کوئی نظر نہیں آتا اور گلییں بھی دیری ہیں اس نے میرا آٹو آگے جب لے گیا تو میں نے بھئی یا یہ در سے باہر کیوں نہیں نکالا تو کہتا چک کر کے بیٹھی رہے تجھے میں چھوڑ دوں جہاں تجھو جانا ہے تجھو چھوڑ دوں میں نے بولا میں رونے لگ میں سمجھ گئی کہ اس کی نگاہ میرے کڑوں پہ پڑی گیا لیکن کڑے تو چلے جائیں گے میں گھر کیسے جاؤں گی کیونکہ مجھے تو راستہ نہیں آتا سنگا جی سچ میں مجھے ڈلی میں رہ کے بھی کیونکہ میں کبھی اکیلی نکلی نہیں کبھی میں بس ایک ساؤڈ ایک آٹو میں جاتی تھی آٹو میں واپس آ جاتا کی کتنا راستہ مجھے آتا تھا میں کبھی دھیان ہی نہیں دیا راستوں پہ تو سنگا جی بارہ بجے تک وہ مجھے ڈیفینس کال لے کی ہم دھیری گلیوں میں جگہ ڈھوم تا رہا کہ جہاں میں اس کے کڑے اتار سکوں لیکن میرے فرمات مالی کی رحمت اس کا گنگان میں کیسے نہ کروں سنگچ میرے قدم قدم پہ رب آکھ کھڑا ہوا ہے میں رو نہیں ہوں باہر نکال کے میرا راستہ نہیں ہے کہ کھا لے جا رہے مجھے کھا لے جا رہے بارہ بچ گئے اور اس کو جگہ نہیں مل رہی کیونکہ جدھر بھی وہ رو دور سے دیکھتا ہے کہ وہ بند ہے اور گارڈ کھڑا ہے میری رونے کی آواز گارڈ تک نہیں جا رہی ہے جو گارڈ میری آواز سن لے میں نے کہ کڑے تو چلے جائیں گے میں گھر کیسے پہنچ گی اور رات رات ہے کہاں کیسے ہوگا دہرہ ہے میں روے جا رہی ہوں باہر نکال کے رو رہی ہوں اتنے میں کیا دیکھتی ہوں سنگر جی ایک کالی ہونڈا سٹی دور سے لائٹ مار رہی ہے اور اس میں ہزبنڈ وائی بیٹھے تھے میرے کو نظر نہیں آئے لیکن ان کو میری باہر نکال کے جو میں رو رہی تھی انہوں نے مجھے دیکھ لیا کہ there is something wrong with this lady سنگر جی انہوں نے وہ گاڑی کالی ہونڈا سٹی میرے آٹو کے پچھے لگا دی اب یہ ڈر گیا آٹو والا انہوں نے تب تک نہیں پیچھا چھوڑا جب تک اس نے لاج پتنگر پاٹک پہ تک انہوں نے میرے پیچھے رہے پاٹک پہ اس نے سکوٹر روکا میں اتری اور وہ اوپر فلائی اوبر چڑ گئے اب سنگا جی اس وقت بجھ گئے ساڑھے بارہ میرا بیٹا گھر پہ رو چھوڑی میں نے پاٹک پاٹ کیا اور بکشا میرا کو کسمت سے مل گیا میں گھر آئی بیل دی میرا بیٹا رو کہتا کہا کہا تھی میں کہا کہ ماں بچ کیا ہو میرا بیٹا کہنے گا ماں میپال بند کر تو آپ کس کے لیے کر رہی ہو کوئی ضرورت نہیں ہمیں بندوں نہیں کرا کھڑے بڑے اتار دیئے اور مالک نے میری وہاں بھی رکشہ کری نہیں تو کیا ہوتا میں نہیں سوچ سکتی کچھ بھی سنگل جی اس کے بعد پھر آپ کو سناتی سنگل جی پھر سناتی آپ کو میری بیٹی کی شادی تھی سنگ تو بہت سنگل جو یاد آ رہے ہیں وہ سناتی جاری میری بیٹی کی شادی تھی اور سگائی کچھ یہ میں نے ہو گئے لیکن ممی کی مضبوری تھی کہ بردر کی طبیعت کرا تھی سرجری تھی یو ایس میں اور ان کو جانا تھا اور میں کہہ رہی تھی چھ مہینے ہو گئے ہیں شادی کر لیتے میں پریشان تھی بہت اس چیز کو لے کے شادی ہو جانے چاہیے چھ مہینے ہو گئے ہیں وہ کہہ رہی تھی میں آ کے شادی کر گی یو ایس سے آ کے کر سکتی سنگل جی میں جی یہ میں بڑی پریشان ہوں کیونکہ میں سنگل پیرنٹ ہوں اور میں مہینے میں بہت پریشان ہوں لو سنگل جی مالک نے ایسا کچھ کیا اچھ مت کار کہ 22 تاری کو کوئی بیچ میں رب کا بھیج ہوا بندہ آیا جس نے گھو بولا کہ بھی شادی کر جاؤ تو اور سنگل جی 22 تاری کو یہ ڈیسائی ہوا 31 مائی کی شادی 30 مائی کی شادی 10 تین بیچ میں 31 مائی کو میں نے ڈگری جانا تھا میری ٹکٹ بھوٹ تھی میں نے بولا میں نہیں جاؤں گی اور میں شادی کر گی سنگل جی شادی وہ شادی 10 تین کی شادی اس کے اوپر بھی ایک بہت پیار سنگل ہے ہم لوگ گئے رکاب گنج گردوارے شادی کی بک کرانے کی رکاب گنج گئے اور انہوں نے بولا کہ یہ شادی یہاں نہیں ہو سکتی شادی سنگ سبا کے گردوارے میں ہوگی تو میں اوپر سے سیڑھی اتر رہی ہوں نیچے نیچے اتر کے میں جوڑا گھر گئی اور میری بیٹی کہتی ممی یہ آپ پرشاعت کر آیا میں کہتی پرشاعت تم چلی جب اچھے میں نہیں جا رہی ممی جانا تو آپ کو ہی پرشاعت سنگ جی میں نے دونوں ہاتھوں میں دونے پکڑے ہوئے اور میں جب رکاب گنج گردوارے کے اوپر پرشاعت بہت پٹرا تھا وہاں لڑی میں جب اوپر پہلی سیڑھی پہلی کریم کلر کی پینٹ پہنے ہوئے ٹراؤزر بڑا ڈھیلا سا تھا اور کریم کلر کا سافہ مانتا ہے وہ میرے پاس آکے کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے بی بی پرشاعت کران چل لے ہو میں کہ ہنجی ہنجی پرشاعت کران چل لے ہنجی جاؤ جاؤ پرشاعت کرا کیا سنگ میں جب اوپر سے نیچے اتر رہی ہوتی ہوں تو کوئی نہیں کھڑا ہوتا مہ پر نیچے جب اسی سیڑھی پہر رکھتی ہوں تو وہ پھر میرے پاس آجاتے ہیں کہتے بی بی پرشاعت کرائے میں کہا ہنجی ہنجی کرائیں تو ایسے تھم کو اور یہ فنگر کو جوڑ کے پرشاعت دے دیو میں کہتی ہوں تن کا جا کیوں تس پرشاعت لو اچھی ترہ سنگ جی وہ میرا انتظار نہیں کرتے وہ دونے کا ڈکھا نٹ آتے ہیں اور دونوں انگلی جوڑتے ہیں پرشاعت کو ٹچ کرتے ہیں موں کو لگاتے ہیں اور مڑ جاتے ہیں مڑ جاتے ہیں تو دیکھتی ہوں پرشاعت تو ہلا ہی نہیں وہ سے ویسے ہی آ اور سنگ جی وہ دس قتم چلتے ہیں اور وہ لو ہو جاتے ہیں میں سٹل ہو جاتی ہوں یہ دیکھ کہ مجھے خوش نہیں پانچ منٹ پانچ منٹ کے بعد جو مجھے خوش آتی ہے تو میں اپنی بیٹی کو پوچھتی ہوں کہ بیٹی کہاں گئے کہتی ممی میں بھی آپ ہی سے پوچھ رہی ہوں کہاں گئے سنگ جی وہ میرا پربو آیا وہ پربو آیا دس دن کی شادی کو بلیس کرنے اور سنگ جی وہ شادی وہ شادی ہوئی کہ کوئی مانتا نہیں تھا کہ دس دن کی شادی یہ بہت میرے مالک کی بلیس جہاں آ جائیں وہاں کیا کمی ہے کیا کمی ہے تو شکرانہ کرتی اس مالک کا مالک بہت بہت تیدار کر آیا تو نے بہت نحال کیا تو میں تو ایک دھرتی پہ مٹی سے سنوہ کیڑا تھی سنگ جی اس مالک نے چمک آگیا آج اپنے شرم میں لے لیا ہے کیسے نہ کروں شکرانہ اس لگ آگے سناتی سنگ جی گرو جی کا بردے تھا میں میری دونوں بیٹی ہیں میرے سن اللہ ہم گھر سے نکلتے ہیں گھر سے ٹائم سے نکلے تھے لیکن راستے میں جام بہت تھا پرٹین کلومیٹر بعد پارکنگ کی جگہ نہیں تھی گاڑی کہاں لگائیں میرا بیٹا کہتا ہے ممی میں بول رہا تھا نا آپ کو جگہ یہاں پر بہت رش ہوگا تو اب کیا کریں سنگ جی میں بڑی مایوس ہو گئی میں نے کہ اچھا کوئی بات نہیں جیسے پربو کی مرجی چھوٹے مندیر ہی لے سنگ جی جو بڑے مندیر گیا ہے انہوں نے دیکھ ہوگا کہ کٹ آتا ہے یوٹر لینا پڑتا ہے باپیس آنے کی جیسے ہی ہم نے یوٹر لیا تھوڑا سا آگیا ہے تو کیا دیکھتے ہیں مجھے کیا دکھائیں دیتا ہے کری کم سے کم سات فوٹ یا اپروکسیمیٹری سات فوٹ لمبے پتلے سے بہت پتلے جنہوں نے چمکتا ہوا خورتہ پچامہ پہنا ہوا سلک کا اور وہ بادامی رگتا ہے اور ہماری گاڑی کو ہاتھ دے رہے ہیں جبکہ وہاں کوئی نہیں نہ بندہ نہ بندے کی جات گاڑی کو ہاتھ دے رہے ہیں میں نے بولا اپنے بیٹے کو دیکھا میں نے بولا تھا سیوا دار ہمیں اندر بھیجوا دیں گے سنگر جی ہماری گاڑی رکھتی ہے وہ جنٹلمن کہتے ہیں گڑی لگاؤ جا کے میرا بیٹا کہتا جگہ تے ہائی نہیں سی انکل جگہ نہیں سی ہوتے کہ لگاؤ گڑی جا کے پولیا دیکھو سنگر جی جب ہم پولیا کے پاس آتے ہیں گاڑی کی جگہ کھالی ہوتی ہم گاڑی سے پولیا تک پہنچ سنگر جنٹلمن ہمارے گاڑی کے پاس کھڑے بیٹا گاڑی میں گاڑی سے اتر گئے میرا بیٹا گاڑی لگا رہا ہے پولیا کے اس مجھے کہتے آنٹی چھتی کرو چھتی کرو آنٹی دس منٹ رہ گئے دس نہیں ست منٹ رہ گئے چھتی کرو میں بس بیٹا گاڑی لگا رہا بس پھر میں ساتھ ہی کہتے ہوں آنٹی سات منٹ رہ گئے سات اندر جانے چی دس منٹ لگ چی پیدر جائیں گے اچھا رکھو میں دیکھ نا تو اتنے میں کوئی بیس سال کا لڑکا مہا کونے میں کھڑا تھا اس کو کہتے آنٹی آنٹی رکھو سنگ جی کالی چمکتی ہوئی چمکتی ہوئی شیشے جیسی سفاری گاڑی ہمارے پاس آکے گاڑی گاڑی کھڑی ہوگئی اور آنٹی چھتی کرو چھتی کرو بیٹھو آنٹی گھٹی بیٹھو ست منٹ رہے سنگ جی ہم گاڑی میں بیٹھے اس گاڑی نے ہمیں بڑے مندیر کے بار اتارا ہم نے چپلے مہین پھرکی ہم اندر گئے اندر گئے سمادھی پہ باہر نکلے ہیپی بردی گرو سنگ جی وہ کون تھے وہ کون تھے سنگ جی کہاں سے آئی وہ کھالی سفاری جی کہتے ہیں نہ جانے کس روپ میں رام تمہیں اندر جائیں شکرانہ کرتی اس ملک بے آئی تو شکرانہ کرتی اس ملک جی میرے پاس تو شکرانے کے لیے بھی شاب دلیں ایک اور سنا تینا پروسس سنگ میری بیٹی کسی کام سے گئی رات کو لینے کے لیے کچھ کری نہیں پیوری فائر بیٹے کو نہیں لے جا رہی تھی میں نے لے جا چلا جائے گا لے گئی لے گئی اور بچے نے زد کری ان این 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 اس سے پہلے انہوں نے پیٹرول ڈال وائی بچے نے زد کری بچے نے جب لے لیا اور پیمٹ دینے لگے تو پرس نہیں تھا پرس میں اب اس پرس میں قریب قریب دس پندرہ ہزار روپے تھے اور سارے کاغذ سارے کارڈ آفیس کے کریڈی کارڈ اپنا کارڈ ڈیبیٹ کارڈ سب اس میں تھے اب پرس تھوڑن دیں پرس نہیں تھا واپس آگئے پیٹرول پنک پہ پیٹرول پنک پہ دیکھا پرس نہیں تھا اب بڑے پریشان ہو رہے مجھے میری بیٹی کا فون آتا ہے میں بھی یہاں پریشان ہو رہی کیوں نہیں ابھی تک آئے اس کا فون آتا ہے ممی میں بول رہی تھی آپ کو مت بھیج دیکھو پرس گم گیا اس پرس میں پیسے پیسے چھوڑو ڈرائیونگ لیسنز آفیس کے کارڈ اپنے کارڈ اور ڈیبیٹ کارڈ بھی اس میں ہے اور اس کا پاس ورڈ بھی اس میں کیونکہ ابھی اکاؤنٹ کھلا تھا اس کا پاس ورڈ آیا تھا جو پاس ورڈ بھی اس اس میں تھا اب میں ادھر سے میں کہتے گرو جی کے پاس رات کالی ہوگئی آج پولیس ٹیشن جی رات ہو جارنی پہل گی کیونکہ فائی فائی آر کرانا کون سا آسان کام ہے تو اتنے میں میری بیٹی کو آواز آتی ہے کہ فکر نہ کر انہیں فون آ جائے گا سنگل جی اتنے میں دو منٹ کے بعد بھی فون بچ جاتا آواز اس کو آواز آتی ہے تو جیسی فون بچتا ہے تو یہ کہتی ہے اٹھاؤ اٹھاؤ فون اٹھاؤ سنگل جی وہ فون اٹھایا تو اسی جنٹلمن کا تھا جو پرس لے کے چلا گیا تھا پرس لے کے چلا گیا تھا لیکن مالک نے اس کی نیت کیا تھی میں نہیں پچھ کہہ سکتی لیکن مالک نے اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا گھر پہنچ گیا گھر سے ہمیں فون کرتا ہے کہ میں فلانی فلانی جگہ پہ ہوں آپ کا پرس میرے پاس ہے آپ آکے پرس لے جاؤ سنگل جی میرے سانی لون پہنا ہوا تھا چین رنگ سب پہنی نہیں تھی میری بیٹی کہتی ممی فون آگیا ہم لینے جا رہے میں کہ تم یہ سب اتار دو پتہ نہیں کون کیسا ہے جو پرس اٹھا کے لے گیا اور ڈیڑھ گھنٹے بعد تمہیں فون کر رہا ہے کوئی پیسے بہت ہیں تو کہ لگی اتارا نہیں اتارا مجھے نہیں مال سنگل جی لیکن وہاں پہنچے انہوں نے پرس ایس ان کو لوٹا دیا میرے میرے بیٹے نے دو ہزار روپے نکال لے اس کو دینے لگا کہتا نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے تمہیں بھی کبھی کسی کا ایسی پرس ملے تو تم بھی ایسی لوٹا دے سنگل جی اگر اس کی نیت خراب نوٹی تو وہیں پیٹرول پمپ بول دیتا کہ یہ پرس ہے یہاں اس میں نمبر تھا کار تھا اس کا آفیس کا بھی کار تھا جس سے نمبر تھا وہاں سے بھی کال کر سکتا تھا ڈیڑھ گھنٹے بعد گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد اس کو گرو جی نے سوجی دی اور اس کو وہ پریشانی ہماری جو ارداس کری تھی گرو جی کہتے مالک سنوتا ہے اور بارس ہمیں ملا شکرانہ کرتی اس مالک سنگا جی بہت شکرانہ کرتی میں ایک سنگار سناتی سنگا جی آپ کو میری بیٹی کی مدر انہوں ہے بہت بیمار تھی بہت بیمار تھی اور ان کو ڈاکٹر نے جب ان کی سرجری کری تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو فور سٹیج کینسر ہے کہا آپ کو کیسے پتا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ساری گانٹھیں میری بیٹی بھی رونے لگی میں انشوار کر سنا رہی ہوں سسم میری بیٹی بھی رونے لگی میں بھی رونے لگی خیر میں دو بجے تھے میں گھر آئی گھر آتی کی کھانا نہ دین جانا تھا تو گھر آکے میرے گھر گھر جی کا بہت بڑا سروپ لگا ہے جس میں سے گھر جی نے بہت درشن دیا ہوئے امریت ورشا بھی گھر جی نے بہت اس میں سے کری ہوئے اور وہ بہت میرے گھر کی رونک ہے سروپ سنگل جی میں کھڑے ہو کہ کہتی گھر جی یہ کیا ہو رہا ہے یہ نکل نہیں چاہیے میں کچھ نہیں جانتی گھر جی بڑے حق سے کہتی گھر جی میں کچھ نہیں جانتی یہ جو میں سنکے آئی ہوں یہ نکل نہیں چاہیے یہ میں بتا دوں اور سنگل جی پانچ دن بعد بیوپسی کی ریپورٹ آتی ہے اور جو ڈاکٹر بہت سینئر موس ڈاکٹر تھی ڈاکٹر چندہ جنہوں نے ہی سرجری کری تھی اور بہت کانفیڈنٹ جی جب ریپورٹ آتی ہے تو ریپورٹ نیگٹی آتی ہے تو پیشنٹ کو نہیں پتا ہوتا کچھ بھی جب ریپورٹ ان کے جونئر بتاتے ہیں تو ہاتھ مارتے ٹیبل پر کہتے ہیں how can it be possible I have seen everything with my own eyes میری جو اس کی مدر اللہ تھی وہ اگدم سے ہوتی ہیں تو کہتے ہیں آنٹی میڈم آج تو چمتکار ہو جا آپ کے ساتھ وہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو تو کچھ بتانی نہ کہتے ہیں رب کا کوئی کرشمہ ہو آپ کے ساتھ رب ان کو بتائی رہا تو کیسے نہ کہیں کہ مالک سنتا ہے پکار بھاو سے نکلی پکار ارمات تک پہنچتی ہے سنگ جی پکار کے دیکھو پیار سے پکار کے دیکھو شکرانہ کرتی ہوں میں آپ کو گروہ جی سنگ سناتی ہوں سنگ جی کیا کیا میرے رب نے دی میرے پری وار پر ہم میں اس پر آتی سنگ تو بہت ساتھ کیسے جو میں یہاں پر آتی ہوں سنگ جی میں کسی دور کے رشت دار کی بیت ہوئی تھی میں اس پہ گئی واپس اپنے بردر کے ساتھ آ رہی تھی میرے بردر نے میرے کو گروہ جی کے بارے نے بتایا میں نے اس کو بولا تو مجھے بھی لے چلی ہو وہ تو مجھے لے کے نہیں گیا سنگ جی میں بڑی لوچ رہی تھی اپنے بچوں کہتے تھی کہ گروہ جی پاس لے چلوں ایک کچا ایک تڑپ پرماتما نے اندر میرے پیدا کر دی تھی گروہ جی پاس جانے کی ہمیں روز روز اپنے بچوں سے مخصہ کرتی تھی مجھے لے کے جاؤ کیونکہ بچوں کو راستہ نہیں آتا تھا بٹی مائنز کا کبھی نام نہیں سنا تھا کبھی اس طرف گئے نہیں تھی سنگ جی تو بچے کہتے ممی ہمیں راستہ ہی نہیں میسیج پاپ اپ ہوتا ہے جس میں پورا میپ ہے میرے گھر کے باہر سے بھٹی مائنز تک اور میں چلائی جو سے میں نے اپنے بیٹے کو آس دی دیکھ اب تو میرے کو گروہ جی نے راستہ بھی بھیج دیا تم کہتے راستہ نہیں بتا سنگ جی میرے بیٹے نے آکے دیکھا کہتا ممی پہلے بتاؤ ڈبلین میں آپ کو جانتا کون ہے میں کہ مجھے کوئی نہیں جانتا مجھے کوئی نہیں جانتا ڈبلین میں کون ہے کیا ہے کیسے مجھے نہیں مجھے کہتا ممی تیار ہو جاؤ سنگ جی میں نہیں کپڑے پہنے ہم آنچ بجے گھر سے جی مندر پہنچ سنگ جی ڈبلین والی سنگ کو کیا پتا میرا گھر کہا ہے ان کو کیا پتا کہ میں کہ سے آ رہی ہوں لیکن وہ روڈ میرے گھر کے باہر کی اس نقشے میں تھی بڑے مندر جب میں پہنچ سنگ جی وہ دن میرے لئے بہت بلسٹ دن درشن میرے فرمان اکمہ کے وہ شیو لگ میں اور اس کو دیکھ کے میں میرے موں سے نکلا ایک ہی بار میں نکلا بس مجھ کو میری من سے ملی دردی کا سوار یہ ہے سنگ جی دو سن ٹائنس میرے موں سے نکل اور وہ میرے رب کا رب کے ساتھ میرا جونا وہ میرا پرماننٹ جوڑا تھا میں پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا سنگجی اور وہ دن اور آج کا دن میرے لیے میرا رب میرا یہ پیارا رب اس سے بڑھ کے میرے کوئی نہیں کوئی نہیں ہے سنگجی اس سے بڑھ گی سنگجی میری چرمی شروع کیا اور میں دن صبح اٹھ گئی چھے سارے چھے بجے اور اٹھ کے ویٹ کر رہی تھی میڈ آئے گی ریکفاسٹ بنائے گی اور میں آنکھ لگ گئی میری دیوان پہ لیٹے لیٹے دیوان پہ لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ گرو جی اور ان چولے میں دو سنگت ساتھ ہیں ایک سنگت تو میں کو نام نہیں بتا پہ دوسری سنگت جوتی کا مہت آنٹی ہے جن کو میں بلکل نہیں جانتی تھی میں کسی کو نہیں جانتی تھی لیکن وہ نام گرو جی نے میرے دیکھتے ہی بتا دیا جوتی کا مہت سنگت جی گرو جی آرہے ہیں اور میں پاگل ہو جاتی ہوں میرے گرو جی آئے میرے گرو جی آئے میرے گرو جی آئے اور گرو جی آکے ہمارا ایک روم ہے جس کی اورنج وال ہے گرو جی جا کے اس بیڈ پہ بیٹ جاتے اور میں روڈ پہ نکل جاتی ہوں آوازیں لگاتی لوگوں کو کہ آؤ آؤ میرے گرو جی آئے میرے گرو جی آئے اور اپنے سب رشت داروں کو فون کر دیتی ہوں کہ آؤ میرے گرو جی آئے جلدی آؤ اتنے میں وہ کر کے اندر آتی گرو جی کمرے سے باہر نکل رہے ہوتے اور میں گرو جی پہ گر جاتی گرو جی آپ کہ نہیں جا سکتے آپ ایسے چلے جاؤ گرو جی میں تو سنگتیں بلائی گرو جی جا کے بیٹ جاتے اور اتنے میں میری میرے آ جاتی میری میرے آکے کہتی آنٹی لائی زون کھا رکھا کہتی مہت ترے تُو نے میرے کو کیوں جگا دیا میں تو اپنے پربو کے درشن کر رہی تھی سنگت جی میری بیٹی آفیس جانے لگی دس بجے میں نے بیٹی کو سپنا سنایا کہتی ممی آپ پریشان کیوں ہو رہی ہم سسن کر لیتے سنگت جی آنے والے سنڈے کو ہمارے گھر سسن تھا ہمارے گھر سسن تھا اور ڈیڑھ سو لوگوں کا لنگر بنا تھا سنگت جی اس دن ہمارے گھر قریب ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو سنگت تھی جو ہمارے گھر میں ایسے بیٹھی ہو تھی ایسے 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 پربو نے خود جگہ نکال نکال کے جگہ کو ایکسپینڈ کر دی میرا بیٹا آکے کہتا ممی کیا اتنی سنگت آگئی ہے ممی لنگر تو ڈیڑھ سو لوگوں کا ہے اور سنگت اتنی کیسے کریں گے سنگت جی بڑے مندر والے سیوہ دار کچن کی سیوہ بھی کر رہے تھے اور جوڑوں کی سیوہ بھی سنگت جی میں آئی میں کچن میں میں نے بولا آنٹی سیو سنگت بڑی آگئی ہے لنگر کہ آنٹی چنٹا نہ کرو ٹک کر نہیں اٹانے پتی لیا لے سب ہو جائے گا تو سنگت جی اتنے میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم باہر ایک کپل آتا ہے اور وہ باہر جو بڑے مندر کے سیوہ دار تھے ان کو آگے کہتا ہے کہ آنٹی گرو جی دا سنگ ہو رہے ہے کہ آنٹی گرو جی دا سنگ ہو رہے جاؤ تسی متا ٹکو لنگر چھکو آنٹی سیدھا نکل جاتے ہیں آنٹی اندر آکے ماتھا ٹکتی ہیں ماتھا ٹک کے باہر نکل جاتے ہیں مجھے نہیں بتا اس چیز کا کچھ باہر نکل جاتے ہیں تو آنٹی تسی چاہ پرشاد نہیں پیتا تسی کہنے نہیں بس میں ماتھا ٹکنا سی بلیس کرنا سی تو وہ اکتم کہتے ہیں ایک کار بڑا پا اور سنگر جی جیسا انہوں نے مجھے بتایا کہتا ہے کہ وہ تھوڑی دھور گئے اور کہتا میں دیکھتا رہا وہ میرے کو اس کے بعد دکھائی دینے بند ہوئے جائے گرو جی سنگر جی وہ دن وہ دن میرے مالک کی رحمتوں والا دن وہ میرے پر ماتمہ کی دیال تا کا دن سے اٹھا کے مجھے نفر سے اٹھا کے رحمت پچھا دیا میرے دوڑے پریبار کو رحمت پچھا دیا تو شکرانہ کرتی سنگر جی بے ہمتے شکرانہ کرتی اس مالک کا شکرانہ ہی کرتی رحمت سنگر جی بس میرے تو دن میں مالک کا کتنا شکرانہ پچھتے ہمیں آپ کو ایک اور سنگر 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 جی اب سنگر گرو جی سنگر تو ہمیں ایک ایڈکشن سے لگ گئی اور سنگر ہونے لگ گئی سنگر جی میرے سنگر 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 ہوا میں آپ کو نہیں سنایا ڈیر سو لوگوں کا سنگر سنگر جی سنگر ساڑھے تین سو تین سو جتنی بھی سنگر تھی میرے ایک سنگر 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 لنگر کھا بھی گئی لے بھی گئی اس کے بعد سنگر جی آدھے آدھے پتی لے وہ لنگر کے بچے رات کو دو بچے جا کے ہم نے گاڑی وہاں لگائی وہاں جا کے وہ لنگر باتا اور وہ لنگر اس طرح ایتنے لوگوں کے مو لگا جس کو ہم ڈیڑھ سو لوگوں کا کہہ رہے تھے وہ لنگر میرے پتہ نہیں نہ جانے کتنی سنگر کی مو لگا ہے اب سنگر جی میں دوسرا سنگر سناتی ہوں میں اپنی رب کی رحمت آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس رب کی بہت قسمت والا ہے میرے گر سنگر سنگر گیا اگلے دن جیسے بھوک پرشاد لگا کے دروار اٹھانا تھا تو میں کیا کرتی تھی رات کو میرے گر دو ڈاگ تھے ایک لیبر دور تھا اور ایک دوسرا تھا بڑے بڑے ڈاگ ستے تو گروہ جی دروار میں چلے جائیں تو ہم اپنے سوفے بڑے بڑے سوفے لگا کے سوفے سوفے میں میری ہمت نہیں ہوتی تھی گروہ جی کو دروار اٹھانے کی میں اپنی فرینڈ کو بلاتی تھی کہ گروہ جی دروار اٹھانے وہ آتی تھی سنگا جی وہ آئی ایک بجے کے قریب میری بیٹی بھی گھر تھی اس دن میں نے کہا رجنی دروار گروہ جی سنگا جی سات LED کینڈل تھی جو رات کو بند ہو گئی تھی بیٹری ختم ہو تھی بند ہو گئی تھی تو جیسے اس نے سوفے کے اوپر سے ہاتھ ابھی اس کینڈل کو ٹچ بھی نہیں کیا نہیں ایک کینڈل اٹھا لی ایک کینڈل ابھی اٹھا ایسے ہاتھ ہی لگا سنگا جی سات ہی اپنے آپ اسی سیکنڈ میں سات ہی سات ہی جب جل گئی تو اس نے ہاتھ باہر نکال لیا وہ جو ٹچ کری تھی کینڈل تو اس کینڈل سے ہاتھ اٹھا لیا باہر نکال لیا کہتی میں تو نہیں دربار اٹھاؤں میرے گرو جی بیٹھے گرو جی نہیں ابھی جانا چاہ رہے بیٹ ادربار نہیں اٹھا سنگا جی وہ جوتے جل گئی اور ہم نے تو کسی کو بتایا نہیں ایک سنگت کو ہی فون کیا پھر بیٹی کہتی ممی ست ست کر لیتے میں نے کہا ٹھیک ہے ست کر لیتے گرو جی بیٹھیں ہم نے ست شروع کیا سنگت جی ہم نے صرف ایک دو سنگت کو بولا کہ آ جائیں اور لوگوں کو بتا نہیں کیسے چل گیا کہ ان کے جوتیں اپنے آپ جل گئی ہیں اور وہ سنگت جی سنگت آنی شکر ہو گئی ست 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 سنگت جی مالک نے کیا درشن دیئے کہ صوفے پہ بیٹھے ہوئی سنگت اگدم سے کیا دیکھتی ہے کہ جو ماتھا ٹیکنے والا دروار وہ تھا جس پہ ماتھا ٹیک ہیں اس پہ کیا دیکھتے کہ گروہ جی کے چرن بننے شروع گئی میری تو آنکھیں بلتی سنگت جی میں تو اس وقت نہیں دیکھا کب بن رہے چرن بن رہے تو اس کو لگا شاید میری آنکھوں کا جھولا ہے اس میں ساتھی بیٹھی تھی ایک آنٹی شروتی شروتی تجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے گروہ جی چرن بن رہے دیکھتے دیکھتے سنگ جی دونوں چرن گروہ جی اس میٹ پر اور ایک طرف اوم جیسے کوئی ہاتھ سے ڈھو کر سنگ جی بن گئے تو اس وقت تو یہ دونوں ہی دیکھ رہی تھی میری تو آنکھیں بنت بات میں جب انہوں نے مجھے بتائی ہم نے درشن کی سنگ جی میرے پربی نے اپنا دربار سجا دیا پھر میں بیٹھ ہوں تو میں نے چکن لگی سی اپنا پرمان دے دیا کہ میں بیٹھا سنگ جی اس دن گروہ جی پھر شام کو ہمارے گر سنگ آ کیونکہ من نہیں کر رہ تھا کہ گروہ جی جائیں آگلے دن پھر ہم نے گروہ جی کو دربار اٹھایا اور شکرانہ کی مالی کا ایسے ہی ہمارے گر تو بہت بڑا شروع ہے چار فٹ کا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہم بریت پرشا ہو رہی گئے مجھے کی کولر سے جل نکل نکل شروع ہوا اور پورے اندر شیچے کے اندر اندر ایسی بارش کی چھیتے آتی ہیں ایسی آرہی تھی فہوارے سے چھیتے گر گئی اور پورا شروع اندر ہو گیا سنگت جی وہ درشن بھی اس نے بہت سنگت آئی تھی اور ساری سنگت نے وہ درشن کیے منع کیا کہ تچ مت کرنا گرو جی کہ لیکن ایک سنگت جو پاس ہی کڑی تھی اس نے لالچ آئی جاتا مل میں تھوڑا سو کہ جل میں لے لوں اس نے وہ جل اپنی ماتھ پہ لگا لیا اور اپنے پرش دیں گل تو پھر کہتی مالک کیوں نہ گاما تیرے گن میں کیسے نہ گاؤں تیرا گن گان کیسے نہ کروں تیرا گن گان پر جی نحال کر دیا چھے گو جی سنگ جی سرسن بہت سرسن بہت باقی جرنی میں پھر شیئر کروں بھی آپ سے پھر کبھی آج شیئر مالک نے اتنی سن نی تھی میرے مو سے اور میرے کو ربو کا حکم آج 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 تو شیئر کر اس لیے میں نے کسی اور کا باز نہیں لگائی کہ کوئی اور آج شیئر کرے شکران کرتی اس مالکہ بے انت شکران کرتی پر جی ایسے ہی چرنوں میں رکھنا ایسے ہی داس بنا کے رکھنا بس یہ چاہتی جنوں جنوں تک تیرہ ساتھ ملے تیرے چرنوں کے داس بنے بہت ساتھ سنگ جی بہت بہت ساتھ سنگ بہت سنگ جی کسی اور نے شکران کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں جی گو جی شکران میرے مالک کرن مہتور ییس آپ انمیوٹ کر پائیں گی آنٹی جی جی گرو جی شکران گرو جی ترپ آنٹی میں کتنے ٹائم سے بولنا چاہتی تھی مجھے آپ کے ساتھ سنگ سننے ہیں دیکھئے آج گرو جی نے سنوا دیا گرو جی بہت بہت شکران اور شکران شکران بہت اچھا لگا آگے پھر ہم لوگ سننے ملے بہت 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 دھنی آواز آنٹی ابھی تو میں دس پچھن سنوا یا ہے ملی کی رحمت کی ملی کیا ملی کا کیسے نہ کرو گنگان میں بہت بہت شکران بہت شکران گرو جی جی آج اشنکل نہیں آئی اور آپ نے ہم لوگ کو اپنا ست سن سنایا بہت شکران گرو اور مجھے آواز آئی کہ آنٹی آج شیئر کر ست سن جی گرو جی گرو جی نے ہمارے دل کی بات سن لی جی گرو جی گرو کران میرے مالک منجو آنٹی آپ آمی کر آئیں جی گرو شکران گرو جی آنٹی جی آبی آنٹی نے کہ آپ کا ست سن سن نا تھا مجھے بھی آپ کا ست پرانے لوگ ہیں اور آپ کا صحیح میں مجھے بہت سسنگ سننے کا من تھا جو آج انہوں نے اچھا پوری کر دی جائے گروہ جی جائے گروہ جی آنٹی کہتے ہیں میرے گروہ جی ہمیں کھیچ کر تیرا عشق لائیا ہے ہمیں کھیچ کر تیرا لائیا ہے تیرے در پہ ہم نے لگایا ہے دیرا گروہ جی یہیں صبح ہوگی یہیں ہماری رات ہوگی ہمیں ہوگا جب تک نہ دیدار تیرا میرے پربو جی آج دھوپ میں بھی ورسات ہوگی میرے گروہ جی سے ہی آج میری ملاقات ہوگی آج سچ میں پربو نے ملاقات کی آنگے رب نے مجھے حکم دے کے شکرانہ کرتی ہوں بے آنٹ شکرانہ ہمیں شانٹی آپ انیوٹ کر پائیں گے جی 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 بہت اچھا آنٹی ستسنگ آج آنٹی نے کوئی اور نام بولا تھا تو میں تھوڑا سا لیٹ ہوگی جوائن کرنے میں تو میں نے واست نہیں میں نے کہا آرے واہ 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 بہت اچھا آنٹی آج تو آپ نے کتلی آنٹی ویسے صنداتے ہیں ستسنگ پر آنٹی نے بتایا نا میں کر چکیوں میں نے کہا آرے میرا میسک ہوگیا آنٹی کا نا تو تیکھو آج بہت اچھا آنٹی بہت اچھا آنٹی بہت اچھا آنٹی بہت اچھا آنٹی آپ کو درشن ہو رہے تھے تھوڑے دن سے مجھے لگتا ہے گرو جی یہ ہی انڈیکیشن دے رہے تھے کہ میں ستسنگ سننا چاہتا ہوں دے رہے تھے نا آنٹی نا آنٹی نہیں منیشہ میں نے کوئی آج گرو جی کا کوکا ہوں گا کہ آج ستسنگ تو شیئر کر بہت 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 ایک آنٹی میں کروں ستسنگ شیئر ہونا ضرور ضرور کروں آنٹی تین چار دن کی بات ہے ایک سنگت کا مجھے میسیج آیا یہ میں ایک میسیج دینا چاہتی ہوں باقی سنگت کو بھی اگر آپ سے کوئی گرو جی کے نام پہ پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے یا کچھ کہتا ہے کہ گرو جی کا مطلب کہ ہم لوگ کر رہے ہیں تو ان کے لئے میسیج ہے میرے ستسنگ میں میرے کو ان کا میسیج آیا کی ایسے سے گرو جی کا ایک سپنا تھا وہ کرنا چاہتے تھے یہ ریٹائرمنٹ ہوم بنانا چاہتے تھے تو کمیشن ٹائپ جیسے ہوتے کہ آپ اتنے پیسے دے دوگے تو آپ کو میمبرشپ مل جائے گی اس طریقے سے رہے ہیں تو میں نے ان کو میسیج کیا آنٹی آپ تو ایسے کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ فراود ہوتے ہیں تو آپ مت ان کو بڑھاوا دو تو آنٹی کا مجھے میسیج آیا نہیں نہیں آرے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ابھی اس میں ایک ہیڈ ہوں تو آپ چنتہ نہ کرو کہ Guruji کا سپنا تھا اس ٹائم تو میں نے کہا پتہ نہیں آنٹی کو کیا ویجن آیا میری بات تو ہی نہیں تھی بس میسیج ہی ہوا تھا انہوں نے مجھے کہا تھا میں تکو کل فون کروں تو میں نے سوچتے سوچتے سوگی صبح جو گر جی کا ستہنگ آتے ہیں تو اس میں مجھے آیا ایک آنٹی کا پرسو کی بات ہے ایک آنٹی کی شاید نام مجھے یاد نہیں چاہتا انہوں نے بولا انہوں نے کوئی Guruji کا سامان کٹھا کرنا تھا تو انہوں نے سوچا کہ ہم سنگت مل کے پیسے کٹھے کرتے ہیں اور گر جی کا سامان لے لیتے ہیں تو انہوں نے رات کو دریم میں گروہ جی آئے اور وہ بولتے کہ میرے ناتے کوئی پیسہ کٹھا نہیں کرنا تو میں نے کہا ارے گروہ جی یہ آپ نے تو مجھے آنسر دے دیا پھر اس کے آنٹی بولتی گروہ جی میں نے گروہ جی کو بولا گروہ جی میں تو آپ کا سمان کٹھا کرنے کے لیے پیسے مطلب کر رہی ہوں تو گروہ جی بولتے میں کیا نا میرے ناتے کوئی پیسہ کٹھا نہیں آئے گا دیکھو گروہ جی نے کیسے مجھے آنسر دیا کہ پہلے میں نے سوچا تھا میں ان کو کہا جواب دوں گے اگر وہ مجھے کہیں گے کہ یہ تو گروہ جی کا سپنا ہے یہ ہے وہ ہے تو پر اب مجھے جیسے گروہ جی نے مجھے سنا دیا کہ میرے نام کے کوئی پیسے کٹھے نہیں ہوئیں گے تو میں ان کو فرمیلی کہہ سکتے نہیں گروہ جی گروہ جی نے کیسے مجھے آنسر کیا تو میں یہی سنگت سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ سے کوئی بھی گروہ جی کے نام پہ پیسے مانگیں تو آپ مت کریں اگر یہ سپنا ہوتا گروہ جی کا تو بڑے مندر والے کپ سے کر چکے ہوتے ہیں کپ کا وہ بن چکا ہوتا ادھر تو کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے گروہ جی تو سب کر رہے ہیں سکول بھی کھولا سب کیا تو یہ ہی میرا ستسنگ تھا شکرانا گروہ جی کا شکرانا شکرانا جائے گروہ جی شکرانا میرے مالی آپ انیوٹ کر پائیں گے جائے گروہ جی جائے گروہ جی سنگت جی جائے گروہ جی آنٹی جی شکرانا گروہ جی لکھ لکھ شکرانا جیسے کہ سب کہہ رہے ہیں میں بھی برکو بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی گروہ جی سے جڑے اور بہت سنگ سے جڑے ہوئے اور میں بھی بہت بار آپ کی اتنی پیاری ہوا اپنا اتنا پیار ہے گروہ جی سے بہت بار امن میں ہے کہ میں بھی شکرانا لیٹ کنکٹ نہیں ہوں آنٹی نے سنایا ہوں گا سب سنگ آنٹی کا سنا نہیں کبھی سنا نہیں آج گروہ جی نے پوری کر دی چھت جائے گروہ جی شکرانا گروہ جی بہت 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 بلیسنگ آج گروہ جی نے دلائی ہیں ساری سنگت کو شکرانا گروہ جی شکرانا گروہ جی شکرانا گروہ جی سنگت جی چلتے چلتے ایک سرسنگ اور مجھے یاد آگیا ہے ایک چلتے چلتے سنا دیتی ابھی ابھی کی بات ہے کوئی تین دھائی تین مہینے کی exact date مجھے یاد نہیں سوری گروہ جی مااف کرنا سنگت جی کرونا شکنڈ ویف تھی اور اکثر دن میں تو ہم باہر نہیں نکلتے تھے اکثر رات کو میرا بیٹا اور میری ڈاکٹر انلا اور میں ہم ڈرائی پہ چل جاتے تھے رات کو تو کبھی بھی میں ساڑھے دس بجے تک نہیں سوتی ہوں میں ہمیشہ بارہ بجے کے آس پاس سوتی ہوں اور اس دن سنگت جی میں دس بجے بستر پہ لیٹی اور میں ساڑھے دس بجے تک سو گئی سو گئی بارہ بجے میرا بیٹا آیا میرا بیٹا آکے کہتا ہے ممی چلو ڈرائی پہ چلتے ہیں میں نے بولا مجھے نہیں جانا مجھے سونے دو کہتا ہے نہیں ممی چلو اس نے دو تین بار زد کری مجھے گصہ آیا میں نے گصے میں بولا مجھے نہیں جانا مجھے سونے دو بولا نا سنگت جی وہ دونوں میں ابھی بھی چلے چلے گئے اور میں کیونکہ چلائی تھی میری نیند کھل گئی اور میں بستر پہ لیٹی ہوں جاگی ہوئی ہوں بستر پہ لیٹی ہوں دس منٹ کے بعد کیا دیکھتی ہوں کہ میرے کمرے کے باہر وہ ہے لابی ہے وہاں پر کوئی بڑے تیز قدموں سے چل رہا ہے سٹیمپ کر کے جیسے کوئی بہت جوڑ سے تھپ تھا ایسے کر کے چل رہا ہے میں کہتی ہوں باہر کون ہے گھر پہ تو کوئی ہے نہیں اور باہر کون چل رہا ہے سنگت جی میں ابھی یہ سوچ ہی رہی ہوں کہہ ہی رہی ہوں کہ باہر کون چل رہا ہے اتنے میں میرا دروازہ کھلتا ہے میرا دروازہ کھلتا ہے اور میرا پیارہ رب اور ان چونے میں اندر آ جاتے ہیں اندر آ جاتے ہیں میں سب اپنے سب دیکھ رہی ہوں سنگا جی ایک چیز کا احساس مجھے آج بھی ہے وہ میرے سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھیں میں نے رجائی اڑی ہوتی ہے پوری گردن تک میرے شولڈر سے رجائی اٹھاتے ہیں اور سنگا جی میرے سرانے بیٹھ جاتے ہیں جب وہ بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ دری کہتے ہیں میرا مالی کہتا تھا تو میرا درشن نہیں لے سکتے سنگا جی میرے سرانے جب بیٹھتے ہیں اور میں گروہ جی کو کچھ چلا چلا کے بول رہی ہوں میری آواز بند ہو جاتی ہے چار پانچ منٹ میں چلاتی رہتی ہوں میری آواز نہیں نکلتی تو میں لائٹ آن کرتی ہوں لائٹ آن رکھتی ہوں تو کوئی نہیں ہوتا وہ کون تھے جو اور ان چولے میں میرا پربو آیا تھا شاید میرا کوئی کشٹ کاٹنے آیا تھا شاید کوئی بلیسنگز دینے آیا تھے یہ تو میرا یہ تینا گٹ گٹ کی جانے میرا گوہ گٹ گٹ کی جانے میرا گوہ سنگا جی سسنگ مالک نے یاد آگیا تو میں نے کر دیا سسنگ تو بہت ہے سنگا جی ہر دن سسنگ ہے ہر دن سسنگ ہے سنگا شکرانہ کرتی مالک بیانت شکرانہ کرتی مالک تیری تیری آگیا میں میں ہمیشہ حاضر ہوں بس یہی مانگتی ہوں پیرسے جی گروہ جی شکرانہ مالک سنگا جی کسی اور نہیں کرنا ہوں تو جائے گروہ جی سنگا جی یہ سنجو جائے گروہ جی شکرانہ ب blenu جی پاڑنام گروہ جی پاڑنام گروہ جو کی پیاری پیاری سنگا جی شکرانا 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 بہت بہت شکرانا گروہ جی کا اور آنٹی آپ کا بھی جائے گروہ جی آنٹی شکرانا مالک مالک کا شکرانا اس کی رحمتیں سب پر برستی رہیں مالک سب کو اپنے چرنوں کے ساتھ جوڑی رکھیں اور سب کو نحال کرتے رہیں بس یہی مالک آگے ارداس ہے یہی مالک سے میرا میری بنتی ہے مالک کے چرنوں میں کہ مالک کسی چیز کی بھی کسی کو کمی نہ آئیں اور سب سے زیادہ مانگتی ہوں مالک کہ تیری بھکتی کی کبھی کمی نہ آئیں کسی کو شکرانا ملک کی کبھی کسی کو کمی نہ آئیں کسی کو کسی کو کشکرانا